اسلام علیکم پیر ڈیم شیفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم جس آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے The New Bricks Currency Replacing the US Dollar ویورز اس آرٹیکل کی آرثر حریم آمنہ ہے اور اس آرٹیکل میں آرثر نے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے برکس ایک نیو کرنسی کی طرف موو کر رہا ہے اور وہ US dollar کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر ویورز برکس ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جس کو ڈومنیٹ کرتے ہیں چائنہ اور رشیہ اور اس کے ممبرز میں انڈیا، چائنہ، رشیہ، برازیل اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ لاثٹی 2023 میں برکس میں کچھ نئے کنٹریز بھی ایڈ ہوئے تھے جن میں UAE، ایران، سعودی عربیہ اور ایتھوپیا شامل تھے ویورز برکس ایک ایسی ارگنیزیشن ہے which comprises 60% of the global population اس کے ساتھ ساتھ with the addition of some new member countries برکس global GDP کا 36.7% ریپریزنٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ برکس کی انفلنس دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے اور آل موش 40 کنٹریز نے لاشٹ یئر برکس کی ممبرشپ کے لیے انٹرسٹ شو کیا تھا اگر پاکستان بھی برکس کی ممبرشپ لے لے اور برکس کا ایک پارٹ بن جائے تو پاکستان کے حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برکس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ unlike the western institutions تمام کنٹریز کو ایک independent اور sovereign foreign policy adopt کرنے کا option provide کرتا ہے اگر ہم western institutions کی بات کریں IMF کی بات کریں FATF کی بات Reorganization Development Bank ہو گیا یا جتنے بھی ایسے institutions ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ان کا ممبر بنتے ہو ان کا پارٹ بنتے ہو اور ان سے کسی بھی قسم کیا آپ لون یا کسی بھی قسم کی اسسسٹم سے جاتے ہو تو وہ آپ کو ایسی پالیسیز adopt کرنے پر فورس کرتے ہیں جو کہ یو ایس اور ویسٹرون انٹرسٹ کو سرز کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے برکس ایک بہت ہی انکلوزیف قسم کی آرمنیزیشن ہے برکس کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں اور جتنے بھی فانڈنگ کنٹریز ہیں ان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ دوسرے کنٹریز کو دوسرے جتنے بھی برکس کے ممبر کنٹریز ہیں ان کو کبھی بھی فورس نہیں کرے گی ٹو ٹیک سیٹن فارن پالیسی ایکشن چائنیز پریزیڈنڈ شیر جن پنگ نے لاشٹ یر اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ برکس میں کسی بھی ایک کنٹری کی ڈومیننس نہیں ہوگی بلکہ تمام ہی کنٹریز تمام ہی ممبر سٹیٹس کو انڈیپنڈنڈ فارن پالیسی فالو کرنے کا موقع دیا جائے اب جو سب سے بڑی تبدیلی برکس سے دریعہ آنے والی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یو ایس کی ہیجمنی دنیا پہ کافی عرصے سے ڈکلائنگ کا شکا ہے اور اس کی سب سے بڑی مجھا چائنہ اور رشیا کا رائز ہے برکس چائنہ اور رشیا کے دنیا پہ رائز کو ایک بوسٹ دے رہی ہے اور اسی وجہ سے یو ایس اور جتنے بھی ویسٹرن انسٹیٹوشنز ہیں وہ برکس سے کافی حد تک پریشان ہیں اب جو نیا سٹیپ برکس لینے جا رہی ہے جو کہ برکس کے کچھ ممبر کنٹریز کے نمائنگوں نے ریویل کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کا جو برکس سمٹ ہوگا رشیا میں اس میں ایک نئی کرنسی اجاد کی جائے گی ایک نئی کرنسی پروپوز کی جائے گی جو کہ تمام تر ممبر کنٹریز اڈاپٹ کر سکیں گے آپس میں ٹریٹ کے لیے برکس کی یہ نئی کرنسی کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے آؤثر نے ان تمام ہی چیزوں کو اپنے اس آرٹیکل میں بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے آؤثر کا یہ کہنا ہے کہ برکس کی یہ جو کرنسی ہے یہ بلاغ چین بیسٹ کرنسی ہوگی جیسا کہ کرپو کرنسی ہوتی ہے اس طرح کی یہ کرنسی ہوگی اور اگر بات کی جائے گی کیا یہ گولڈ بیکٹ کرنسی ہوگی تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی بات کلیر نہیں کی گئی لیکن یہ بات بہت حد تک کلیر کی جا چکی ہے کہ ان دی ٹوٹی 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 فور برکس سمیٹ ہائیلی لائکلی کہ برکس کی یہ کرنسی پروپوز کر دی جائے گی اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کو دنیا میں انٹروڈیوز کروا دیا جائے گا برکس کی اس نیو کرنسی سے یو ایس کی ہیجمنی کو اور یو ایس ڈالر کو ایک دچکہ لگے گا اور یو ایس کی جو آوریڈی ڈگنائنگ ہیجمنی ہے یہ مزید ریپڈلی ڈگریز ہوگی ویورز آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے اپنے تمام ہی رائیول کنٹریز جن میں رشیہ اور ایران شامل ہیں ان پر سینکشنز لگائی نہیں ہیں اور ان سینکشنز کی وجہ سے ان کنٹریز کو ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اپنی ٹریڈ کرنے میں اور ان کنٹریز میں موجود لوگوں کو ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اپنی ایکنومیکل ریلیشنز فارمولیٹ کرنے میں کافی زیادہ ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ابھی ریسنٹلی ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم ریسی کی ایک پلین کریش میں ڈیٹھ بھی ہوئی اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ ایلیجریلی یو ایس سینکشنز کی وجہ سے ایران یو ایس سے اس ہیلیکپٹر یا اس ائرپلین کے پارٹس نہیں موجود ہوا سکتا تھا جس کی وجہ سے اس ائرپلین کا کریش ہوا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یو ایس نے وقتن فوقتن ڈیفرنٹ کنٹریز پر سینکشنز لگائی جس میں ہمارا کنٹری پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان کو بھی ان سینکشنز کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ابھی کچھ ہی سالوں پہلے کی بات ہے کہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریر لسٹ میں بھی شامل تھا اور بہت خطرہ تھا کہ پاکستان کسی بھی وقت بلیک لسٹ کیا جا سکتا جس کی وجہ سے پاکستان کی آرریڈی سٹیڈمنٹ ایکانومی کو ایک مزید خطرہ لاحق ہو جاتا اور پاکستان ایکنومکلی ڈیفارٹ کر سکتا تھا آردو پاکستان نے اس ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے وہ سے سٹیپ لیے اور پاکستان وائٹ لسٹ ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن یو ایس اور ویسٹرن انسٹیٹوشنز ڈیفرنٹ کنٹریز کو وقتن فوقتن اس آرٹیکل میں ڈسکس کیا ہے کہ یو ایس کی اس ہیجمنی اور اس ہارڈ پاور کو کرش کرنے کے لیے برکس ایک نئی کرنسی انٹروڈیوز کروانا چاہ رہا ہے جو کہ بلوکچین بیسٹ کرنسی ہوگی جس کی وجہ سے جتنے بھی ایسے کنٹریز ہوں گے جو کہ یو ایس کی سینکشنز کے انڈر ہوں گے وہ ان سینکشنز کو آوائیڈ کر سکتے ہیں تھرو دی برکس کرنسی اس کے ساتھ ساتھ برکس کا ایک ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے جس کو اس آرٹیکل میں آتھر نے ڈسکس کیا ہے اس ڈیولپمنٹ بینک کی بھی ایک سب سے اچھی بات ہی ہے کہ انلائک ڈی آئی ایم ایف وہ ڈیولپمنٹ بینک جب بھی کسی بھی ملک کو کردہ لیتا ہے تو وہ اس کو ایک سرٹن ایکشن پلان نہیں دیتا کہ آپ یہ ایکشن پلان فالو کریں گے تب ہم آپ کو یہ لون دیں گے لہذا یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا برکس کی یہ نیو کرنسی نہ صرف یو ایس کی ڈالر ہیجمنی کو اور یو ایس کی آورال ہیجمنی کو ڈکلائن دے گا بلکہ ریشیا اور چائنہ کے ورلڈ پہ انفلنس کو بھی مزید انکریز کریں گا یہ اس آرٹیکل کی ایک شورٹ سی سمری تھی ہے اگر آپ اس آرٹیکل کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آرٹیکلز اور ریسلچ پیپرز پبلش ہوں تو ڈو ویزٹ آر ویب سائٹ جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں گیون ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب بھیجئے گا تینکیو اللہ حافظ